جلے نمسکار اور سلام آج میں پھر انشن ستھل پر ہوں اور یہاں پر بیالیسکوان دن چل رہا ہے انشن کا اور آج سے بکشوگن جو کی لڈاک کے منکس ہیں ننز ہیں سولہ مونسٹریز کے مٹھوں کے بکشوگن یہاں پر آج سے دس دن کے انشن پر ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ شروع میں ہم نے اکیس دن کا انشن کیا تھا اور اس کے بعد مہلہوں نے دس دن کا اور پھر یوہوں نے دس دن کا اور آج سے بکشوگن کا یہ شروع ہوا ہے تو یہ جیسا پہلے سے ہم مانگ کر رہے تھے کہ بھارت سرکار جو رولنگ پارٹی ہے انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ لڈاک کو چھٹویں شڈول میں سنگرکشن دیں گے اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اور لڈاک کو بھی جمہو کشکویر کی طرح ہی لوگتندر کی بحالی ملے اس کے لیے یہ انشن کر رہے ہیں 42 دن اور دوسری طرف میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی ضروری update دینا چاہتا تھا جیسا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کل 17 اپریل یعنی کی رام نوامی کے دن سے ہم یہاں پشمینہ مارچ 2 شروع کرنے والے تھے مگر اس میں بھی کچھ developments ہوئے پچھلے بار آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پرشاسن کی طرف سے over reaction ہوئے لے بھر میں سینکوں سے پولیس سے بھر دیا گیا دفعہ 144 انٹرنیٹ کٹ وغیرہ اس بار بھی لگ بگ ایسا ہی ہوا ایک طرف یہاں کے جو travel agencies اور hoteliers کے associations ہیں ان کو پرشاسن نے بلا کر یہ کہا کہ اس طرح کے اگر مارچز چلتے ہیں تو ہمیں اس بار دفعہ 144 ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ دو مہینے کے لیے لگانا پڑے گا اور ہم انٹرنیٹ بھی مہینوں کے لیے کاٹنے جا رہے ہیں اور آپ کا tourism بند ہو جائے گا تو وہ ہمیں یہ بتانے آئے کہ اس پہ دوبارہ سوچئے گا لداخ کا tourism بند ہو جائے گا دوسری طرف ہم جو مارچ کرنے والے تھے وہ بہت ہی scale down تھا کیونکہ پچھلے بار ہزاروں لوگ آنے والے تھے اس سے سرکار نے باکھلا ہٹ میں بہت overreact کیا تھا اس بار ہم نے لکھت میں پرشاسن سے پرمیشن انومتی مانگی تھی کہ صرف دس بارہ لوگ پیدل جائیں گے وہ بھی پہلے جو شکیانگچو تھنگ ہے جہاں پر ادیوگوں اور بڑے پریوجناؤں بھارتی پریوجناؤں کے کارن چرواہوں کے چراغے چلے گئے ہیں وہ درشانے کے لیے پیدل مارچ جائیں گے اور پھر کچھ حصہ گاڑی میں کریں گے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کو گاڑی سے وہ بھی ایک دن جانے کا پرمیشن دیا جا سکتا ہے وہ بھی وہاں جہاں بھارتیہ کارپوریشن سے چراغے گئے ہیں نہ کی چین کے سیما کی طرف وہاں جانے کی بلکل انومتی نہیں دی جائے گی اور یہ ایک دن میں جو کی ناممکن کے برابر ہے ایک دن میں کیا جائیں گے اور کیا پوچھیں گے لوگوں سے تو دوسری طرف سیما کی طرف تو بلکل جانے نہیں دیا جائے گا اور اگر پھر بھی ہم پیدل جاتے ہیں تو پھر یہ دفعہ ایک سو چورتالیس وغیرہ دو مہینے کے لیے لگائے جائیں گے اور اس سے یہاں پر بہت کنفیوزن برم فیل رہا ہے کہ ہمارے وجہ سے یہاں کا ٹورزم یہاں کے لوگوں کا آجیوی کا خراب نہ ہو جائے اور ہم یہ بلکل نہیں چاہتے ہیں کہ لڈاک کے لوگوں کو ہانی پہنچے اس سے یا بھارت کو ہانی پہنچے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر ایک بار ایک پریس کانفرنس میں ایپیکس باڈی کی طرف سے ہوا اور اس میں یہ کہا گیا میٹنگ میں اور پریس کانفرنس میں کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں سیما پر کیا ہوا ہے وہ سچائی لوگوں تک پہنچائیں اور یہ جو اوور ریاکشن پھر سے ہوا ہے دو مہینے کے لئے ہم ٹوریزم بند کر دیں گے انٹرنیٹ کاٹ دیں گے دفعہ ایک سو چورتہ اس میں ہمیں اپنا جواب مل گیا کہ سیما پر کیا ہو رہا ہے ورنہ کسی بھی اور دیش میں اگر سیما پر کوئی ویواد ہو جو کی افواہ ہیں یہ کہنا چاہتی ہو پرشاسن تو وہ اپنے خرچے سے ہم لوگوں کو بلکہ جرنلسٹ کو بھی گاڑیوں سے لے جاتے اور کہتے کہ دکھائیے دنیا کو یہاں پر کوئی بھی کنفیوزن نہیں ہے یہ آزاد ہے زمین وہیں ہے ایک انچ بھی نہیں گیا ہے آپ دیکھ سکتا ہے فوٹو لیجئے ویڈیو لیجئے مگر یہاں الٹا ہو رہا ہے یہاں ہمیں جانے پر بہت سارے روک لگائے جا رہے ہیں اور یہاں کے لائیولی ہوت کو ڈرائیا جا رہا ہے کہ آپ کے یہاں ٹوریزم دو مہینے بند کر دیے جائیں گے تو اس سے ہمارا جواب بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے کہ پرشاسن کے پاس چھپانے کو کتنا ہے وہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں زمین پر سیما پر کیا ہوا ہے اسے covered up رکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ یہاں کے ہوتیلیرز کو یہاں کے انڈسٹریز کو اور یہاں ہم لوگوں پر روک لگا رہے ہیں کہ ہم پیدل تک نہیں جا سکتے ہیں بارہ لوگ تو یہ تو لگ بگ الوک تنترک لگتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڈاک میں لوگوں کو پرشاسن کیسے پرشاست کر رہی ہے یعنی کہ لڈاک میں جب تک لڈاک کے لوگوں کا اپنا ایک assembly نہ ہو لوگ تنترک نہ ہو تو یہ UT without legislature میں bureaucrat rule کیسا ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں ایک taste مل جاتا ہے تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایپیکس باڈی کے نیتاؤں نے یہ نرنے کیا کہ ہمارا جواب ان کے over reaction سے مل گیا تو ہم اس پشمینہ مارچ کو ستھگت کرتے ہیں اور جب حکومت کو لگے ان کے حط میں جو بھی زمین پر حقیقت ہے وہ دکھائیں تب ہم جائیں گے تو ساتھ ہی میں میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لڈاک میں ٹوریزم پر اس آندولن کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے بلکہ آپ لوگوں کو سواگت کرتے ہیں لڈاک کے خوبصورت وسنت رتو میں آپ آئیے گھومیے اور ہم نے تو فیصلہ اسی حساب سے کیا ہے کہ ٹوریزم پر کوئی اثر نہ پڑے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے ویعوسائے ان کے آجی ویکہ سے جڑے ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ لڈاک پھولے پھلے اور آپ لوگ بھی یہاں پر آکے بہت ہی خوشی سے گھومیں کھلیں اور آپ سب کا ہم سواگت کرتے ہیں اور دھنیوات اور جائہند کرتے ہوئے میں آپ سب کو رام نوامی کے لیے شب کام نائیں دینا چاہتا ہوں جلے اور اب یہاں پر کچھ پریہ ٹک ٹوریسٹ آئے ہیں میرے بھائی راجستان سے الور سے تو آپ لوگوں کو کیا لڈاک میں کچھ حالت خراب ہے ایسا کچھ ملا یا دیکھائے کچھ موسیقی